سٹوری ٹیلنگ زون میں خوش آمدید آج کی کہانی ہے کوئلا چور پینسو پینسلونینا میں سخت سردی پر رہی تھی جورجی کو احساس ہوا کہ بھٹی میں کوئلا نہیں ہے وہ کوئلا ڈھوڑنے کچن میں گیا اس نے کوئلا ڈھوڑنے کے لیے چولے کے اردگرد دیکھا اس کی ماں کچن میں کام کر رہی تھی اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے بتایا کوئلا ختم ہو گیا ہے وہ پریشان سوا ماں نے جواب دیا پریشان نہ ہو جورجی تین دن سے کوئلا نہیں ہے لیکن مجھے تھنڈ لگ رہی ہے وہ برفیلے کچن میں کام گیا اپنا کوٹ پہن لو ماں نے جواب دیا جورجی نے کوٹ ہوق سے نکال کر پہن لیا اور پھر ماں سے پوچھا کہ پاپا کب آ رہے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ٹرین کی پٹوی ٹھیک کر رہے ہیں مگر رات کھانے کے لئے گھر شاید آئیں تب ہی دروازہ کھلا اور اس کا دوست ہارلے تیزے سے اندر آیا اپنے جوتے پہن لو جورجی ہم بہت اہم مہم پر جا رہے ہیں جورجی نے اپنے جوتے جلدی جلدی پہننے کی کوشش کی ہم کہاں جا رہے ہیں ٹرین آ رہی ہے اوہ ہارلے ٹرین تو روزانہ آتی ہے یہ ٹرین نہیں ہے چلو ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے جلدی کرو ہارلے کے پاس ایک ویل بیرو تھی وہ سڑک پر چلنے لگے جورجی کے پاس بہت سارے سوالات تھے ویل بیرو کس لیے ہے جورجی نے پوچھا یہ ایک سپرائز ہے یہ ٹرین بہت خوش خاص لے کر جا رہی ہے جورجی کا دل بہت تیزی سے دھڑکا وہ کہاں سے آ رہی ہے ورجینیا سے جلدی کرو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جورجی نے جلدی جلدی چلنے کی کوشش کی ٹرین دیکھ کر جورجی نے کہا کیا اس کے اندر کوئلہ ہے آہستہ بولو یہ سرپرائز ہے ہارلے نے کہا کوئی سن نہ لے ہارلے ٹرین کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا جورجی نے بھی ایسے ہی کیا جورجی کی انگلیز کے جوتے کی سراخوں میں فس گئی سیٹی کی آواز سے وہ اچھ لیں ٹرین آ گئی ہارلے نے چھلانگ لگایا اور جورجی کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا وہ ٹرین کی طرف بڑھے ہارلے ٹرین پر لٹک گیا جارجی نے ٹرین کے اندر دیکھا یہ کوئلے کے ٹکروں سے بھرا ہوا تھا بلکہ اس کا پورا پہاڑ تھا ہارلے نے جارجی کو دیکھا اوپر آو جارجی مجھے کیا کرنا ہے جارجی نے سوال کیا اوپر چڑو اور ان کو باہر بھیگو جارجی نے پلکیں چھپکائیں کیا یہ چوری نہیں ہے ہارلے نے اسے گھورا کیا تم روز اوبر تھنڈے سے کاپ کاپ کر دھک نہیں گئے ہاں پر اوپر جاؤ اور سب سے کہنا یہ میرا مشورہ تھا وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑ گیا اس نے کوئلے کی ایک گھٹ اوپر پھیکی ہارلے نے اسے زمین پر رکھ دیا ایک اور پھیکو ہارلے نے کہا اس نے مزید دو گھٹ نیچے پھیک گئی یہاں سردی بہت دن تک رہنے والی ہے جارجی جارجی نے گھنٹوں کو تیزی سے پھیکنا شروع کیا اچانک ہی ٹرین نے ایک چھٹکا لیا اور جارجی پیچھے کی طرف گر گیا اور وہ کولے کی ٹکروں میں پھستا چلا گیا وہ خوفزتہ ہو گیا کہ وہ اب نہیں بچے گا مگر اسے اچانک کسی نے اپنا ہاتھ دے کر باہر کی طرف کھیچا اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پاپا تھے اس نے دن یہ سے ریل کے کنارے پر بٹھایا تب ہی پاپا نے کہا چھلانگ لگاؤ جارجی پاپا نے اس کی مدد کی دس طرح کوئی سینئر سکول میں مدد کرتا ہے جارجی نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا تو ہارلے بھاگتا وہ نظر آیا ماف کر دے پاپا پاپا نے اس سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چوری ہے اور چوری کرنا بہت بری بات ہے پاپا نے جارجی سے کہا تو جارجی نے سر ہلایا وہ شرمندہ ہوا اور اپنے پیر موڑنے لگا ابھی ہم گھر نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی ہمیں ان کوئلوں کا بھی کچھ کرنا ہے پاپا نے سر گھچایا مجھے پتہ تو ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے ویل بیروں میں کوئلے کو بھرنا شروع کیا اور چلنے لگے وہ ایک خستہ گھر کے پاس پہنچے کوئلے کے ٹکرے جارجی کو دیا اور کہا کہ دروازہ کھٹ کھٹا ایک بڑی عورت نکلی اس نے آسووں کے ساتھ کوئلہ دے کر جارجی کا شکریہ ادا کیا جارجی کا بھی دل بھرایا پھر پاپا نے کہا چلو یتیم خانہ رستے میں ہے وہاں چلتے ہیں بچے سہن میں کھیل رہے تھے ایک بچہ بار کے پاس آیا جارجی نے کوئلے کے کچھ شکریہ اسے دیئے لڑکے نے اس کا شکریہ ادا کیا ہم سردی سے کاف رہے تھے یہ سردی بہت سخت ہے جارجی کا دل بھر آیا اس نے اپنا کوٹ اٹھار کر اسے دیا یہ لو یہ پہن لو مطلب یہ میری ہے لڑکے نے آنکھیں نکالی جارجی نے اپنا کوٹ اس کے بازوں کے گھر لپیٹ دیا انہوں نے کوئلے سارے بارٹ دیئے تھے بس تھوڑے سے کوئلے رہ گئے تھے جارجی پوری طرح سے گھنڈا ہو چکا تھا کوئلے سے جارجی نے پاپا سے سوال کیا ان کوئلے کی ٹکروں کا کیا کرنا ہے جارجی کے پاپا نے جواب دیا یہ تمہاری ماں کے لیے ہے پاپا نے آکھ ماری ہو سکتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ تم نے اچھا کان کیا ہے جارجی گھر کی سینیاں چڑھنے لگا پھر اس نے اپنے پاپا سے پوچھا کیا آپ نہیں آ رہی نہیں میرا ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے شاید میں کل رات تک آؤں وہ تھوڑا ہشکی چاہتا وہ اوپر چڑھنے لگا اس نے اپنے پاپا سے کہا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں پاپا پاپا نے کہا میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرے چھوٹے سے کوئلہ چھوڑ پھر وہ دونوں ہسنے لگے مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لئے میرے چیلل کو سبسکرائب ضرور کریں